فَعَلْحَمَهَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا ہم نے کیا اچھا نظر بنایا لیکن ہم نے اس نفس میں فِسْق و فُجور بھی رکھ دیا اور تقوی بھی رکھ دیا بلنس ہے بلنس ہے اگر تقوی کامیاب ہو جائے آخرت میں کامیاب ہو اگر فِسْق و فُجور کامیاب ہو جائے تمہارے نفس پر غلبہ آ جائے فِسْق و فُجور کا آخرت میں ناکامیاب ہو اب یہاں بگ جانا یہ جو سارا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اپنی خواہش کا نفس پڑھے لکھے لوگ ہیں جیسے دوراتہ میں موڈ کو تبدیل کرنا ہوں یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے نفس کا اس کو سمجھ لو بات آگے بڑھ جائے گی جب اولیس سے کہا کہ سجدہ کر کلنا پروردگار مجھے ایکزمٹ کر دے مجھے سجدہ نہیں کرنا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہوئے زمین کے چپے چپے پر اپنے سجدے تیرے لیے بشا دوں گا عبادت سے انکار نہیں ہے مگر عبادت کروں گا تیری جانتے ہو جواب کیا یا قرآن میں نہیں ہے حدیث حسی عبادتی منحیسو حرید منحیس اللہ تورید بھئی عجیب وحریب بات ہے عبادت وہ ہے جو میں چاہوں جو تُو چاہے وہ عبادت نہیں ہے عبادت وہ ہے جو میں چاہوں جو تُو چاہے وہ عبادت نہیں ہے اب میں مثال دے کے آگے بڑھ جاؤ سن آٹھ ہجری دیکھو بدھ بھی پتھر ہے اور حجر ایسوا وہ بھی پتھر ہے بھئی آئے گا نہیں ہے بھئی عجیب وحریب مرحلے فکر ہے اور اس مرحلے فکر پر میں اپنے سننے والوں سے کیا عرض کروں سن آٹھ ہجری فتہ مکہ تا پتھروں کو توڑ دوں سن نو ہجری حجت ترمیدہ کہا اس پتھر کو چومو کئی پتھر چوڑوا دیئے کئی پتھر چوموا دیا تو جب پتھر پتھر برابر نہ ہو سکے تو انسان اور نبیقے سے برابر ہو جائیں گے یہ عجیب ورائل ہے اور عجیب مسائل ہے جن ورائلوں مسائل پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں ہیں اچھا تو سب سے بڑی مصیبت انسان سب سے بڑی پرابلم انسان کا نفس جسے کہتے ہو خواہش اس کے لئے عربی میں ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے ہوا یہ اس پر کھانا لیف ہوا ٹک حرس و ہوا کو چھوڑ بیا مدیس بیدیس پھرے بارا نظیر اگبانہ باری نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا خواہش ٹھیک ہے بھئی توجہ رہے تو دین میں اور بیدینی میں فرق یہ ہے کہ اگر اس کی اطاعت ہو یا دین ہے اگر ہوا کی اطاعت ہو وہ بیدینی ہے بھئی یہ ہوا سمجھ لو تو میں آگے بھر جاؤ اور اب اس ہوا سے میں مقام محمد عربی تک جانا چاہ رہا ہوں تو یہ جو ہوا ہے نا ہوا اس کے معلی خانش اور سب سے بڑی پرابلم انسان کی یہ ہوا ہے ہوا خواہش احوا خواہش ہے جما ہے ہوا کی دو آیتیں احوا پہ سن لو اور دو آیتیں ہوا پہ سن لو کہنے لگا پروردگار کے بمن ازلمو ممن اتبعہ ہوا ہو دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ہوا کی پہلی کرے دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا ظالم دنیا کا کون ہے جو اپنی ہوا کی پہلی کرے ہوا کے معلی خواہش کہلے گا افر رہیتا قرآن من تخذہ الہہو ہوا حبیب تُو نے دیکھا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر اپنی ہوا کو اپنا خدا سمجھتے یہ دو آیتیں ہو گئی ہوا اور اب دو آیتیں سنتے جاؤ احوا کے اوپر اور ان آیتوں کو نور کرنا یہ لگے یہ تمہارے کام آ جائیں گی کہنے لگا قرآن میں سورہ جاسیہ پہتالیسان سورہ قرآن کا اس کے اٹھاروی میں حبیب ہم نے عمر کی شریعت دی ہے اپنے عمر کی شریعت دی ہے فَتْتَبِحَ حبیب پیروی ہو شریعت کی وَلَا تَتْتَبِحَ اَحْوَاءَ لَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور جو لوگ ہیں نا جاہل لوگ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ ہو سن لیا تمہیں آسانی کے ساتھ ارزمہ پیروی کس کی ہو شریعت کی پیروی کس کی نہ ہو جاہل کی تو بہت آسان کر دیا ہے تمہارے مسئلے کو پیروی کرو شریعت کی پیروی نہ کرنا جاہل کی یعنی بتلا دیا کہ جدہ جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی جدہ شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا سامنے سامنے کی باتیں ارز کر رہا ہوں اچھا بھئی تو اب یہ ایک آیت احواء کے سلسلے میں تمہیں سن لی اور دو آیتیں ہوا کے سلسلے میں سن لی ایک آیت سنتے جاؤ لاؤ اتبال حق کو احواء ہم لفزد سماوات ور ارض اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیوی کرے تو آسمان و زمین میں فساد پیدہ ہو جائے حق گردم دے سکتا ہے بیعتنی کرسکتا ہے بہت سکتا پہنچ رہا ہے یہ میسے اب جدا موڈ بدل کے بات کر رہا ہوں تو سننا گئی اب تو آیا ہوں گے مقام ختم نبوت پر اس مقام ختم نبوت پر تمہیں رکنا ہے تو ساری پرابلم ہوا ساری مصیبت ہوا شیطان مارا گیا ہوا تو تمہاری ہوا کو کنٹرول کرنے کے لئے نبی بھیجے گئے میں ایسا ہائیہ نہیں نبی جو بھیجے گئے وہ تمہاری ہوا کو سیدھا کرنے کے لئے تو اب وہ آئے جس کے پاس ہوا نہ ہو اسی لئے کہا وہ اپنی ہوا تھا نہیں بولتا جو میرا محمد جو بولے وہ وحی ایلائی جو کہے وہ وحی ایلائی رجانہ ہوایاں ہوئے مقام محمد پر لیکن اب تمہارا سنتے جاؤ انسان یا قول ہے یا عمل ہے میرے محمد کا ہر قول وہ ایلائی اور میرے محمد کا عمل انعطبیو اللہ مجوہا الہیہ وہ آیت تھی سورہ نظم کی تیپنبر سورہ قرآن کا یہ آیت ہے سورہ یونس کی دس Burg سورہ قرآن کا انعطبیو اللہ مجوہا الہیہ حبیب کہہ دے کہ میں کچھ نہیں کرتا بس وہ کرتا ہوں جو وحی ایلائی ہو تو میرا محمد جو کہے وہ وحی ایلائی میرا محمد جو کرے وہ وحی ایلائی بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے میرا محمد جو کرے ان کا عمل نہیں ہے وہی الائی ہے اور میرا محمد جو کہے وہی الائی ہے ایک دن یہ کہنا اور کرنا دونوں ایک ساتھ جمع ہوئے ہاتھوں سے پرند کیا اور زبان دے کہا من کنتو مولا ہو فہاد علی و مولا فہاد علی علی فہاد علی 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 حیدہ حیدہ حیدہ